ڈیئر سٹوڈنٹس مجھے آپ سے اس موڈیول میں سنگل ورڈ اٹرینٹس پہ بات کرنی ہے ڈیئر سٹوڈنٹس یہ وہ لینگویج ڈیولمنٹ کی یہ وہ سٹوڈنٹس ہے جب بچا ایک سال کی عمر کو پہنچتا ہے اور اس ایج میں وہ سنگل ورڈس بولنا شروع کرتا ہے اس کے بعد اور وہ مخلف شارٹ سیلیبلز کو جوڑ کے پھر وہ ان کی ورڈس کی لیمٹس کو سمجھتے ہوئے یعنی جو سیلیبلز ہیں ان کی لیمٹس کو سمجھتے ہوئے تو وہ ورڈس ون ورڈ سٹیج پہ پہنچتا ہے اور ون ورڈ بولتا ہے اور عام طور پر بچا بھی اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہہ سکے I want milk وہ جسٹ ون ورڈ کنوے کرتا ہے milk اور اس سے ہی اس کا مفہوم کنوے ہو جاتا ہے اس لیول پہ وہ جسٹ naming the things چیزوں کو اوبجیکٹس کو مخلف نام دے کر وہی نام جو وہ اپنے انوائرمنٹ سے اپنے کیر گیور سے سنتا ہے ان کو وہ نام دیتے ہوئے وہ ون ورڈ سپیچ بولتا ہے اور یہ سٹیج میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ایک سے دو سال کی سٹیج تک ہوتی ہے اور یہ دو ورڈ سٹیج کا پیش خیمہ بنتی ہے یعنی اسی سے گزر کے بچا ٹو ورڈ سٹیج پہ پہنچتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے وہ ون ورڈ نہ بولے اور سیکنڈ ورڈ سپیچ یعنی ٹو ورڈ سٹیج پہ پہنچ جائے کیونکہ بچے لینگویج ایکوزیشن اور لینگویج دیولمنٹ کی ہر سٹیج سے گزرتے ہیں اور ان میں گزرنے کی جو رفتار ہوتی ہے ان کی وہ بچوں میں مختلف ہو سکتی ہے کوئی پہلے لینگویج ایکوائر کر لیتا ہے کوئی بعد میں کسی کی رفتار فاسٹ ہوتی ہے کسی کی سلو ہوتی ہے اسی طرح بوائز اور گرلز میں بھی ایسا ہی ہے گرلز میں یہ رفتار جو لینگویج ایکوزیشن کی جو سپیڈ ہے وہ فاسٹر ہے ایس کمپیرڈ ٹو بوائز ٹو اٹر مین ٹو سی سمون یو آر سینگ سمتنگ یو آر میکنگ اٹرنس یعنی جب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو آپ اٹر کر رہے ہوتے ہیں جیسے آپ کسی بھی کلاس میں اگر میت کی کلاس ہے تو اس میں آپ ورڈ آپ ٹونٹی فور کا ڈیجٹ بولیں اور ایک پولیس آفیسر جو ہے وہ شاؤٹ کرے اسی طرح آپ جو بچہ ہے یا چائلڈ ہے وہ اپنے کسی دوست یا اپنے ایون جو کیٹ ہے یا ڈاغ ہے اس کو گوڈ بوائے کہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ون ورڈ اٹرنس ہوتی ہے اور وہ ایک ورڈ میں اپنے مفہوم کا اظہار کرتا ہے اور وہ جو اس کا میننگز ہوتے ہیں وہ ٹھنکز کے نیم ہوتے ہیں اور وہ بالکل ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے سم ٹائمز کمپلیکس آئیڈیاز بھی وہ ون ورڈ سٹیج سے وہ اس میں وہ ادا کر لیتا ہے لیکن وہ کیسے ادا کرتا ہے اس میں وہ فوکس ہوتا ہے یا اس کے جیسٹرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ ان چیزوں کا اظہار کرتا ہے اور ون ورڈ کے ذریعے اپنی میننگز شو کرتا ہے یعنی اپنی ریکوائرمنٹس یا اپنی نیڈز کے بارے میں بات کرتا ہے فار اگزمپل کانٹیکس پر فوکس کرتے ہوئے ون ورڈ سپوکن ملک یعنی وہ پورا تو نہیں کہہ سکتا وہ ملک کہے گا یا یہ کہے گا یا ملک یا ملک یا ملک تو اس طرح وہ ایک جو ہے ایک ورڈ بولے گا جس سے وہ اپنی نیڈ کو اظہار کرے گا اور اس کو ہالو فراسٹک یا ہالو فراسٹس سٹیج بھی کہتے ہیں انٹریسٹنگلی دا ون ورڈ اٹرینس کین آلسو ٹیک پلیس آف ہول سینٹنس یعنی وہ دو یا تین ورڈ تو نہیں بول سکتا لہذا ان کا ون ورڈ ہی ایک سینٹنس کی جگہ لیتا ہے وہی سینٹنس ہوتا ہے اس کا اور وہ جیسے فار اگزمپل وہ اپنے فادر یا مدر کو دیکھ کے فادر کو دیکھ کے یا ہی سیز دادا تو اسی طرح اور جیسے وہ یہ کہے کہ جوس آئی آئی نیڈ مور جوس یا اس طرح کچھ بھی وہ مطلب ہے وہ پورے ورڈز تو نہیں کر سکے کہہ سکے گا لیکن صرف ون ورڈ وہ کہے گا جس میں سے وہ اپنا مفہوم ادا کر لے گا اور ڈیئر سوڈنٹس یہ تھی ایک سٹیج جس میں آپ کو ہم پچھلے موڈیولز میں پڑ چکے ہیں کہ ہم ساؤنڈ سے پھر سیلیبل سے اور پھر ڈیفرنٹ سٹیجز سے ان سے گزرتے ہوئے ون ورڈ سٹیج پر پہنچتے ہیں اور جہاں وہ ون ورڈ کے ذریعے اپنے اپنے الفاظ یعنی اپنے اپنی نیڈز کا مفہوم ادا کرتا ہے یا چیزوں کو نیم دیتا ہے تو یہ ون ورڈ سٹیج ہوتی ہے جس میں بچے سنگل ورڈ اٹرینس پکارتے ہیں اور اپنی اس طرح لینگویج ڈیویولمنٹ کی اس سٹیج پر پہنچتے ہیں موسیقی